ویڈیو کس نے بنائی منظر آم پر کیسے آئی؟ طالبات کی شامت آگئے ایڈوکیشن یونیورسٹی ٹاؤنشپ کیمپس کے گلز ہوسٹل میں آتش صدقی کا معاملہ یونیورسٹی دزامیہ نے طالبات کو قصور وار ٹھہرہ دیا جامعہ سے نکالنے کی دھمکیاں اس حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کریں گے فاروق حمزہ جی فاروق بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ چین چاندروز قبل یونیورسٹی اف ایڈوکیشن میں آتش صدقی کی خبر جو تھی وہ منظر آم پر آئی تھی اور اس حوالے سے یونیورسٹی انتظامیہ جو تھی وہ آتش صدقی کے معاملہ سے انکار کر رہی تھی مگر ویڈیو جب منظر آم پر آئی تو مختلف ٹی وی چینلز پر وہ ویڈیو دکھائے گی جس کے بعد یونیورسٹی انتظامیہ نے وہاں پر موجود طالبات کے خلاف سخت ایکشن لیا اور کاروائی کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالبات جنہوں نے ویڈیو جو ہے وہ بنائی اور منظر آم پر لائی ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی اس حوالے سے طالبات کو ممینہ طور پر حراسہ کرنے کی بھی کوشش کی جاری ہے اور آتش صدقی کی ویڈیو منظر آم پر کیسے آئی یونیورسٹی انتظامیہ نے طالبات کو قصور بار ٹھہرا دیا ہے جبکہ طالبات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایسی ویڈیو کسی طالبہ کی جانب سے نہیں بنائے گی بلکہ کسی کسی پرسن کی جانب سے بنا کر جو ہے وہ میڈیا کو دی گئی تھی اور یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے اس حوالے سے ایک تحقیقاتی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے جو آگ لگنے کے ممینہ واقعہ کی تحقیقات کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ طالبات کے بیان بھی ریکارڈ کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے تجمعان یونیورسٹی کا کہنا ہے کہ حراسہ کرنے کا الزام جو ہے وہ بے بنیاد ہے کسی طالبہ کو حراسہ نہیں کیا گیا بلکہ اس حوالے سے جو انکوائری کمیٹی تشکیل دی گئی ہے وہ اپنے بیانات ریکارڈ کر رہی ہے اس حوالے سے ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ طالبات کو مبینہ طور پر حراسہ کیا جا رہا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو بنا کر یونیورسٹی کی بدلامی کیا جی ٹھیک ہے تحقیقات کا سلسلہ اس وقت جاری ہے بہت شکریہ فاروق حمزہ آپ کا